تو ہیلو دوستو آج کا جو بلوگ ہے ابھی تک کا میرا سب سے بیسٹ بلوگ ہونے والا ہے کیونکہ میں نے فرس ٹائم یہ گو پرو سے شوٹ کیا ہے بلوگ اور گو پرو ملتب آپ کو پتہ ہی ہوگا گرو پرو کیمرا جیسا ابجیکٹ ہوتا ہے تو میں نے فرس ٹائم گو پرو لیا سوچا کہ بلوگنگ آپ کروں گا تو میں نے گو پرو بھی لے لیا تو میں فرس ٹائم بلوگ شوٹ کر رہا ہوں اور یہ ہے اچار ٹی سی کی ولوو نائن فور ڈبل ڈبل ڈیرو سی سی بس جس میں آج ہم ٹیول کرنے والے ہیں چندگٹ سے شملہ تو باقی اب بس کا انٹیگئر دیکھو اور یہ دیکھو یہ بس کے اندر کا ویو یہ دیکھو اس کی ڈسپلی کتنی اچھی ہے ڈیجٹل ڈسپلی اور اندر سب کچھ ہے لگا ہوا ہے دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سٹیرنگ پہ بلوگو کا لوگو ہے اور سب ڈیجٹل میٹر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ تھوڑے سے وہ ہیں کنٹرول سسٹم کے لیٹڈ ہیں جیسے کی ڈور کو آن آف کرنے کے لیے پھر اے سی کے لیے اور گاڑی کا ٹیمپریچر کم زیادہ کرنے کے لیے اور کافی سارے سوچس دی ہیں مطلب بس کے اندر کے لائٹ شائٹ کے لیے اور ابھی فیلال تو ابھی ہم ہیں چندگٹ بس ٹینڈ میں تو یہ بس لگی ہوئی ہے اہیم ستہ کی چندگٹ بس ٹینڈ میں اور آج ہم اس بس میں ٹرول کرنے والے تو دوستوں یہ جو اچار ٹیسی کی ہے جو نیو بس ہے والوو یہ بہت ہی لگزیری سپسے ہیں جیسے کی ابھی آپ اس کا ساؤنڈ بھی سن سکتے ہیں میں نے اس میں کوئی ایڈیٹی نہیں کی ہے اور اس کا ساؤنڈ ایڈیز ہے تو دیکھو یار اس میں بلکل بھی ساؤنڈ نہیں آرہا بلکل ساؤنڈ برو بس ہے بہت کم ساؤنڈ آرہا ہے اور یہ جو والوو بس ہوتے ہیں میں بتا دوں کہ ان کا انجن پیچھے ہوتا ہے اور کیا بلتے ہیں بڑی ک شملہ روٹ پہ چلتی ہے اور یہ بس ابھی دلی سے آرہی ہے اور ابھی ہم بس میں چڑے تھے اور ابھی ہم بڑھ رہے ہیں شملہ کی طرف تو واقعی آرہی ہے بس بڑی کمفرٹیبل ہے اور کافی اچھی ہے اب بھی کبھی آپ کو مکامل تو ابھی اس بس میں آؤ کبھی ٹرائیول کرو آپ کو بھی مزہ آئے گا بس میں ٹرائیول کرنے کا تو ابھی تو فیلال ابھی مطلب ہم تھوڑے مطلب جب آئے تو صبح کے چھے یا سات بجے ہوئے تھے تو ہم آئے ہمیں نیند آگی تو ہم بس میں کی بس بڑی کمفرٹیبل تھی اور ایسی شیسی سب کچھ تھا تو یہاں پہ اچھے سے نیند آگی ہمیں ہم سو گئے تھے تو جب ہماری نیند کھلی تو اب ہم دھرمپور کے پاس پہنچ چکے تھے تو ہم نے سوچا دھرمپور سے آگے ہی شوٹ کرتے ہیں بلاغ تو یہ ہے دھرمپور کا خوبصورت روڑ تو گائز ابھی ہم بڑھ رہے ہیں اس روڑ کے اوپر تو آپ دیکھو کتنا پیارا روڑ آئی ہے اور یہ جو اچھا ڈیسی کی بھولو بس ہوتے ہیں بڑی ک سپنشن کا یوز کیے جاتا ہے بہت دو جیسے یہ ارڈنری بسس ہوتی ہیں جب باقی بڑھ تو فیلال ابھی ہم چلتے چلتے پہنچ چکے ہیں سولن کے بس ٹانڈ میں ابھی سولن کے بس ٹانڈ کے واندر نہیں جائیں تو اس بس میں دو سواری ہیں تھی اور وہ اتر گئے یہ ہے باقی بس کے انٹیریئر کا ویو آپ دیکھو کتنا پیارا انٹیریئر ہے اور لبی لوگ اپنی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں کچھ لوگ سوئے ہیں کچھ نہیں سوئے اور یار بڑا پیارا اندر کے انٹیریئر کا ویو اس کا مرکو بڑا ہے اچھا لگا باقی آپ کو بھی موقع میں لے تو اچھا اٹس کی ہمس ہوتا ہے ابھی ہمارے ساتھ آیا ہے شملا پرینک پنکو تو باقی یہ سیٹیں موو بیبل بھی ہوتی ہیں آپ اس بٹن کو پریس کر کے اچھے کر سکتے ہیں سکو اور مجھ سے سو سکتے ہیں اور اگر آپ انید آ جائے اور یہ نیچے یہ جو ہوتا ہے آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں سونے کے لیے جب آپ کا مان کرے ریسٹ کرنے کا اینڈ باقی یہاں پہ اچھا اٹسی میں یہ بوتل ملتی ہے فری پانی پینے کے لیے آپ پیسے لے سکتے ہیں ویڈاوٹ فری ویڈاوٹ کاؤسٹ ہوتے ہیں یہ اچھا ٹی بسز میں اگر آپ ایک بات ٹکٹ کرائیں گے اس کے بات فری ملتے ہیں اس کے بعد یہ باؤنٹنگ بیک ہے اگر آپ کا من خراب ہو جائے یا الٹی آ جائے تو آپ اس میں باؤنٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو باؤنٹنگ سا جائیں تو باقی یار کافی سو میتائیں بھی دی جاتی ہیں اس بس میں تو اگر آپ کو بھی کبھی موقع ملے تو انجائے کریں اپنے سفر کو اس بس میں تو باقی ہمارے استاد ہی تو بھول انجائے لے رہے ہیں اپنی رائیڈ کا تو میرے کو پانی بھی بھولنے پینے کے لیے تو اگر آپ بھی کبھی آئیں تو آپ بھی ایسے مزے دیں ان کی طرح باقی میں نے اس کلپ کو اس لئے ڈالا کیونکہ میں آپ کو شو کرنا چاہتا تھا کہ اوبر خاور روڈ میں بھی یہ بس کی سسپینشن کتنی اچھی ہے اور یہ کتنے ارام دائنگ ترک سے چل دیا ہے تو اس ٹائم ابھی فیلال تو ابھی ہم ہیں چمبہ گھاٹ میں اور آپ نے یہاں پہ دیکھا ہی ہوگا یہاں ریلوے لائن بھی تھی جو کالکا شملا ریلوے چلتی ہے تو اس کی ریلوے لائن یہاں بھی شی ہوئی ہے تو دوستو ابھی ہم نے ایک راست کر دیا ہے چمبہ گھاٹ کو اور بڑھ رہے ہیں آگے شملا کی طرف اور یہ راستے میں ایک دو سٹیشن آئی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کون کو اسے سٹیشن آئی وہ تو بڑھتے بڑھتے ابھی ہم راستے میں ایک اور جگہ آج پہ تھے تو یہاں پہ بھی اوبر خوابت راست آتا تھا اور میں آپ کو دکھانا تھا اس سسپینشن کو تو باقی آپ دیکھو ہماری بس جا را بھی نہیں ہلری بلکل سٹیبل ہے اتنی گندے روڑ پہ بھی تو یہ فرق ہے ایک لگزوریس وولگو بس میں اور ایک آرڈنری بس میں دیکھو یار بہت اچھا لگا میں اس میں ٹرابل کرنے میں تو دوستو اوپڑ خوابت رستہ پار کرنے کے بعد ابھی دوارہ سے سٹیٹ روڈ آ چکا تھا تو ابھی ہم سٹیٹ روڈ کے اوپر تھے تو اپنے میں دیکھو کافی مزا آیا اور تو ہمارے آگے کافی سارے بس تو اوپڑ خوابت رستوں کے کو پار کرنے کے بعد ہمارے پاس آیا آگیا ہے بائیکرز پھر بائیکرز کے بعد بلکل پرینر روڈ آ گیا تو ڈرائیور نے اپنا سپیڈ بڑھائی بس کی کیونکہ ہماری بس کافی لیٹ ہو چکی تھی موسیقی تو تھوڑے آگے بڑھنے کے بعد تو ہمیں دوارہ وہی بائیکرز مل گئے جن جنہوں نے ہمیں تھوڑے ٹائم پہلے ہمارے آگے چل رہے تھے اور ہماری باس تھوڑے پیچھے رہ گئی تھی تو ہم نے ان بائیکرز کے ساتھ ہی چل رہے تھے تو یار دیکھو یار بائیکرز کتنے صحیح لگ رہے تھے بلکل لائن میں چل رہے تھے یہ ایک کے پیچھے ایک اور یار ان بائیکرز نے کافی سارا سمان لیا جو تھا مجھے لگتا یہ شاید اس پیٹی موسیقی 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 موسیقی